بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 6.3 کا کوسٹن نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں شو دات دا سم آف این اریتمیٹک میینز بٹوین اے این بی ایکوال تو این ٹائمز دیر اریتمیٹک میین سٹیٹمنٹ میں ہمیں گیون ہے ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو این اریتمیٹک میینز ہیں اگر ہم لوگ ان کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ برابر ہیں n ٹائمز a b کی اریتمیٹک میین کے کلیر اب دیکھیں a b کا اریتمیٹک میین کیا ہوتا ہے a plus b divided by 2 ہم نے کیا کیا ہے اس کو n سے ملٹیپلائے کر دیا تو یہ جو n ٹائمز a plus b divided by 2 یہ کیا ہے ہمارے پاس n اریتمیٹک میینز کا سم ہے یہ ہمارا ہمارا کوسٹن ہے ہم نے یہ پروف کرنا ہے سب سے پہلے میں لکھتی ہوں we know that we know that arithmetic mean between a and b is تو a b کے درمیان arithmetic mean ہمارے پاس students کیا ہے a plus b divided by 2 یہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا تھا اچھا یہ تو آگے ہیں ہمارے پاس a b کے درمیان arithmetic mean کی value اب ہمارے پاس a b کے درمیان کتنی arithmetic means ہے n میں یہاں پہ لکھتی ہوں next let a1 a2 a3 so on an n n arithmetic means between a and b a b کے درمیان یہ n arithmetic means ہے clear this implies first term کیا ہے a ہے اس کے درمیان اتنے arithmetic means ہیں a1 a2 a3 so on an اور last term ہمارے پاس کیا آرہی ہے پھر b آرہی ہے r in a p this means یہ کیا ہوں گے arithmetic progression میں ہوں گے اب اگر یہ arithmetic progression میں ہیں سارے terms this means ہم کوئی بھی two consecutive terms لے لیں ان کا common difference کیا آئے گا سیم آئے گا اب ہم نے find کرنا common difference ٹھیک ہے تو common difference لینے کے لیے ہمیں اس کی first term چاہیے تو یہاں پہ اس arithmetic progression کی جو first term a نہیں وہ ایکوال ہے a clear اب دیکھیں یہ total یہاں سے یہاں تے کتنی terms n n terms ہیں اور first اور second term کتنی ہے two terms تو total ap کی کتنی terms ہیں ہمارے پاس n plus 2 یہ n 1 2 n plus 2 تو یہاں پہ total number of terms ہوتا n وہ n plus 2 کے ایک والا means ہم لگ formula جہاں n put کرتے ہیں اب وہاں n plus 2 put کریں clear اب اس کے جو last term وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس n plus 2 ہے clear یہاں پہ آگیا a n plus 2 is equal to b یہ ہمارے پاس آگئی last term ہمارا purpose کہ ہم نے common difference defined کرنا ہے اب actually b n plus 2 کس سرہا آئی دیکھیں اتنی terms کیا n یہ n plus 1 اور last term is equal to a 1 plus n minus 1 into d اب ہمارے پاس پہلے nth term formula تھا اب ہمارے پاس کتنی terms n plus 2 ہیں تو میں n جہاں پہ لکھائیں یہاں پہ n plus 2 replace کر دیتی a n plus 2 is equal to a 1 plus n plus 2 minus 1 into d to a n plus 2 plus n 2 plus minus 1 is equal to minus 1 n minus 1 into d یہ b a ہے یہ ہمارے پاس left side جائے گا minus a is equal to n minus 1 into d مجھے find کیا کرنا d find کرنا تو term multiply ہو رہی ہے left side divide b minus 1 denominator میں کیا آگیا minus 1 this is equal to d یہ ہمارے پاس آگیا common difference یہ ہی ہم نے find کرنا تھا اب next students ہم لوگوں نے find کرنے ہیں arithmetic means means a1 a2 a3 a3 an یہ ساری terms ہم نے find کرنی اب دیکھیں اگر آپ لوگ یہ پہلی term تھی ap کی یہ second term ہے یہ third term یہ fourth term clear اور یہ last term مارے پاس b یہ n plus 2 term اب اگر میں یہاں پہ لکھوں دیکھیں n term formula an is equal to a1 plus n minus 1 into d first term کے لئے میں کیا کروں گی n 1 put کروں گی a1 is equal to a 1 plus n minus 1 1 minus 1 یہ 0 ہوگئی یہ a1 ہمارے پاس a کے برابر اب اگر میں لینی ہوں second term تو یہاں n کی jano میں kia put کروں 2 a2 is equal to a1 plus 2 minus 1 1 d یہ second term اگر میں third term لوں تو n kia put 3 to a3 is equal to a1 plus 3 minus 1 2 d اگر میں لینی ہوں fourth term a4 is equal to a1 plus 4 minus 1 3 d اب یہ لکھنے کا purpose کیا تھا آپ note کریں جب میں نے یہاں پہ لیا 2 تو d کے ساتھ 2 سے 1 2 جب میں لیا 3 3 سے 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 مطلب کہ جو first term وہ as it is رہتی ہے second term کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں first term plus اس سے less number d se multiply کر دیں گے اگر third term لینی ہے تو first term plus اس سے less number کو d se multiply کر دیں گے clear اب ایسی ہی اگر میں نے لکھنا ہو an plus 2 term لینی ہے تو وہ کیا ہوگی a 1 plus اس میں سے 1 minus کر دیں گے n plus 2 minus 1 یہ آگیا n plus 1 تو d کے ساتھ کیا multiply ہوگا n plus 1 into d اب یہ میں مطلب کہ ہر term کے لئے لکھوں گی میں directly یہ formula use کروں گی تو hope so clear ہو گیا اب دیکھیں مجھے a1 لینے capital a1 تو یہ میرے ap کی کیا second term ہے تو میرے پاس یہاں پہ آگیا a2 is equal to a1 plus 2 minus 1 کیا capital a1 کی یہاں پہ a1 plus sorry a1 is equal to اب first term میرے پاس کیا a plus d میرے پاس b minus 1 divided by n minus 1 یہ میرے پاس first arithmetic mean آگیا جو میرے ap کی second term اب next مجھے لینے third term a1 plus اس میں سے ایک minus کر دیں 3 minus 1 2 2 simply value put کر جاتے a3 third term ap capital a2 capital a2 is equal to a1 plus 2 d b minus 1 denominator n minus 1 second term next mجھے ap 4 term a4 to what a1 plus 4 minus 1 3 d 4 term actually ap capital a3 this is equal to x first term a plus 3 d b minus 1 denominator n minus 1 1 nth arithmetic means ہمارا ہم نے show کرنا ہے کہ nth arithmetic means ان کو add کریں گے تو میرے پاس وہ کیا آ جائے گا n into a plus b divided by 2 یہ ہم نے proof کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم تو کیا کرتے ہیں تمام arithmetic means کو add کرتے ہیں sum of n arithmetic means is given by a1 plus a2 plus a3 plus on an this is equal to اب a1 ہمارے پاس کیا ہے students وہ ہمارے پاس تھا a plus b minus 1 a denominator میں n minus 1 یہ میری پاس اس کی first term ہے second term مطلب کہ a2 میری پاس کیا ہے وہ ہے a plus 2 b minus a over n minus 1 دیکھیں یہاں پہ 1 تھا تو 1 multiply ہو رہا ہے 2 ہے تو 2 multiply ہو رہا ہے یہ میری پاس کیا آگئی اس کی second term مطلب کہ a2 آگئی ہے second arithmetic mean third arithmetic mean کیا ہے a plus 3 ہے نا تو یہاں پہ 3 multiply ہو رہا ہے b minus a over n minus a plus son last ہمارے پاس کیا ہے a plus یہاں پہ n ہے تو یہاں پہ n multiply ہو رہا ہے d کے ساتھ b minus a over n minus 1 اب یہ ہمارے پاس ایک sequence بن رہا ہے اب مجھے ان سب terms کو کیا کرنا ہے add کرنا ہے series بن گئے ٹھیک ہے تو add کرنے کے لئے ہمیں arithmetic series کا formula لگانا پڑے گا اس کے لئے ہمیں کیا کیا terms required ہے ہم لگ وہ لکھتے ہیں ہمیں سب سے پہلے چاہیے اس series کی first term تو first term ہمارے پاس کیا ہے a1 this is equal to first term کیا یہ a plus b minus a over n minus 1 یہ میرے پاس ہے first term اب secondly ہمیں کیا چاہیے اس کی terms کتنی ہے تو اس کی number of terms کتنی ہے n number of terms n ہے n is equal to n next ہمیں کیا چاہیے اس کا common difference چاہیے تو common difference کے لئے ہم کوئی بھی two consecutive terms لے سکتے ہیں میں اس کی first اور second term کو use کروں کہ d is equal to second term کیا a plus 2 b minus a over n minus 1 اور minus کر دیں گے first term کو first term کیا ہے ہمارے پاس a plus b minus a over n minus 1 a plus 2 b minus a over n minus 1 یہ دونوں ان دونوں terms کے سائن change ہو رہے ہیں کہ minus a minus b minus a over n minus 1 یہ دونوں cancel ہوگے یہ 2 اور یہ minus 1 تو یہ کیا ہوگے ہمارے پاس b minus a over n minus 1 یہ میرے پاس آگی d کی value ہمارے پاس first term b یہ number of terms ہمارے پاس n ہے اور d بھی ہم لوگ نے find کر لی اب ہم لوگ arithmetic series کا فارمولا لگاتے ہیں مطلب کہ arithmetic progression کو سم کرنے کا فارمولا تو students ہمارے پاس arithmetic series کا فارمولا ہے s n is equal to n by 2 2 a 1 plus n minus 1 into d اب دیکھیں first term b ہمیں given ہے ٹھیک ہے اور common difference بھی ہمارے پاس ہے simply ہم لوگ اس میں values put کر دیتے ہیں اور sn ہمارے پاس کیا ہے مطلب sum of terms وہ ہمارے پاس an a1 a2 a3 up to so on an ان سب کا sum ہم لوگ sn لیں گے next اب ہم لوگ simply students formula میں value put کر دیتے ہیں تو sn ہمارے پاس کیا ہے actually a1 plus plus a2 plus so on an this is equal to n by 2 into 2 a1 ٹھیک ہے تو first term ہمارے پاس کیا ہے a plus b minus a over n minus 1 plus n minus 1 into d d کیا ہمارے پاس b minus a over n plus 1 this is equal to n by 2 اس 2 کو اندر دونوں terms کے ساتھ ہم لوگ multiply کر دیں گے یہاں پہ آگے ہمارے پاس 2 a plus 2 b minus a over n plus 1 plus n minus 1 into b minus 1 denominator میں کے آگے ہمارے پاس n plus 1 n by 2 2 a plus اب students اگر آپ لوگ note کریں تو دیکھیں یہ k term a k term اس میں b minus a over n plus 1 اور یہاں پہ b minus a over n plus 1 common آرہے ہم اس میں common لے لیتے ہیں b minus a over n plus 1 یہ common لے لیا تو remaining ہمارے پاس کیا بچ گیا ادھر 2 plus ادھر کیا آگیا n minus 1 n by 2 2 2a plus b minus a over n plus 1 یہ آگیا ہمارے پاس n 2 minus 1 minus 1 sorry 2 minus 1 is equal to plus 1 اب یہ n plus 1 denominator میں اور numerator میں یہ دونوں terms کیا ہو گئی cancel ہو گئی this implies n plus 2 n over 2 into 2 a plus b minus a 2a minus this is equal to a plus b اب یہ 2 کو میں دونوں terms کے denominator میں لکھ جاتی ہوں n a plus b by 2 تو دیکھیں a plus b by 2 کیا تھا ہمارے پاس a اور b کا arithmetic mean ہے اور وہ ہمارے پاس کیا آگیا n times آگیا تو یہ ہم نے proof کرنا تھا کہ a b arithmetic mean ہے n times ہے لیکن کس کے ہم لوگ نے جب ان کو add kiya nth arithmetic means کو جب ہم لوگ add کرتے ہیں تو ان کا sum ہے وہ آتا ہے n times the arithmetic mean of a and b this implies n times arithmetic mean between a and b hence proved اسی کے ساتھ ہی سٹیڈنٹس ہمارا question number 8 complete ہوا hope so آپ کو clear ہو گیا ہے اگر آپ کو میرا teaching method پسند آیا ہو تو ویڈیو کو کر دے like channel کو کر دے subscribe and please share it with your friends thanks for watching this video اللہ حافظ ہی گیا ڈیو 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 ڈیو